کام سوپا گیا ہے کہ سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ معاملے میں دھاندلیوں کے جو الزام لگے ہیں اسے کھنگالیں اور کھنگال کر یہ دیکھیں کہ ریکارڈ کیا کہتا ہے کیا ریکارڈ سے یہ ایسرٹین ہوتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی دھاندلیاں ہوئی ہیں اور یہ بتائیں کہ آگے کیا کیا جائے میرے ساتھ اس وقت سینئر ایڈوکیٹ اب انہوں شرما ہے بھارتزنتہ پارٹی کے پروکتہ بھی ہیں لیکن آج ان کی وقالت کا تھوڑا فائدہ لیں گے اور ان سے سمجھنے کے کوشش کریں گے کہ جو تین ممبر کی کمیٹی کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ آخر کس حد تک ہے اور اس کے بعد جیسے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کمیٹی سی بی آئی کو یہ کیس ریکمنٹ کر دے یا کرائیم برانچ کو ریکمنٹ کر دے اب انہوں جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تین ممبر کمیٹی بنائی گئی گھٹت کی گئی ہے اس کا مینڈیٹ تو ان کے آرڈر میں بھی ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے بچے یہ لگاتار ہم سے یہ سوال پوچھ رہے تھے پریس کلپ میں آ کر وہ لوگ دھرنے لگا رہے ہیں کہ جناب کمیٹی ہم کو نہیں بلا رہی ہے کمیٹی کو ہمیں بھی بلانا چاہیے ہم سے بھی پوچھتاش کی جانی چاہیے ہمارے پاس بہت سارا ثبوت ہے جو ہم کورٹ کو دینا جو ہم کمیٹی کو دینا چاہتے ہیں کیا اس تین ممبر کی کمیٹی کو یہ مینڈیٹ بھی ہے بچے جو کمپلینٹ کر رہے ہیں جو کمپلینٹ کا جنہوں نے کہا اس میں دان لیا ہوگی ہے دیکھیں ایسا ہے پہلے تو ٹرمز آف ریفرنس کی کمیٹی کو ریفر کیا کیا گیا ہے دیکھیں گورنمنٹ آرڈر تو میں نے پڑھا لیکن ٹرمز آف ریفرنس شاید اس میں نہیں تھی تو لگتا تو یہی ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس اس میں ہوں گی جو کمیٹی کو بریف ملا ہے جو مینڈیٹ ملا ہے کہ اس میں پروب کرو ایک پریلیمنری پرمی فیشہی انکویری کر کے ایک فائنڈنگ دینی ہے انہوں نے اور ریکمنٹ کرنا ہے کہ کیا یہ جو الیگیشنز لگی ہیں کیا ان میں کوئی سبسٹانس ہے کے نہیں دیکھیں یہ اس کو آپ ایک پریلیمنری ویریفیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے دیکھنا کیا ہے فرام دی ڈیٹ آف ایشویں صاف ایڈورٹیزمنٹس ویکینسیز کتنی تھی کوالیفیکیشن کیا تھی انٹریو کی ڈیٹ کب ساری ریٹن کی ڈیٹ کب تھی بچوں نے الیج کیا کیا ہے ان الیگیشنز کے بیس پہ جو میٹیریل ان کے پاس ان رائٹنگ ہوگا جو میٹیریل ان دی فارم آف جو آج کال الیکٹرانک ایویڈنس بھی بڑی ہوتی ہے اگر تو ان کو ان تین چار چیزوں سے ان کو انکوائر کر کے مطلب ایگزامین کر کے یہ لگا کہ اس میں سفیشنٹ میٹیریل ہے اس میں ان ڈیپت پروب ہونی چاہیے تو وہ ان بچوں کو بینا بلائے بھی وہ ریکمنڈ کر سکتے ہیں اگر ان کو کہیں گری ایریا لگے کہ نہیں بچوں نے جو الیگیشنز لگائی ہیں ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے یہ اتنا سبسنشیٹ نہیں کرتا جنہوں نے اللج کیا ہے کہ اس میں داندلی ہوئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان بچوں کو بلائے جائے اور ان کو سنا جائے اگر ان کو ضرور محسوس ہو کہ ان الیگیشنز کو فردر سبسنشیٹ کرنے کی ہمیں بچوں کے بھی بیان لینے چاہیے بچوں کے پاس کیا میٹیریل ہے تو ان کو بلانا چاہیے لیکن ان دی لارجر انٹرسٹ میرا اپنا بیو ہے ان دی لارجر انٹرسٹ کیونکہ ایسا ہے اس میں ایک سائٹ سے الیگیشنز ہیں دوسری سائٹ سے ڈیفینس ہے بچے کہہ رہے ہیں کچھ ہم اپنے میرٹس پہ سلیکٹ ہوئے ہیں دیکھیں ایسا کہنا کہ سارے ہی داندلی کے بینیفیشری ہیں میں اس چیز کو نہیں مانتا جیسے آپ نے کہا اس پر بھی آوں گا لیکن ابنو جی جب ہم بات کرتے ہیں تین میمبر کی کمیٹی کی تو تین میمبر کی کمیٹی کے پاس اس معاملے کو انویسٹگیٹ کرنے کی طاقتیں اس حد تک ہیں کہ آپ ریکارڈ منگوا سکتے ہیں اور ریکارڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں پینسے کا لیندین ہوا ہے کہاں پینسے کا لیندین ہوا کس نے پینسہ لے کیونکہ یہ الزام لگے ہیں سارے کی پینسے کا لیندین ہوا ہے پیپر بیچا گیا ہے کچھ لوگ انہیں پیپر خریدا ہے کچھ لوگ پیپر خریدنے کے بعد جو ہے بینیفیشری ہوئے ہیں پھر کچھ اخبار انہیں پہلے چالیس کروڑ کا سکینڈل لکھا اب دھائی سو کروڑ کا سکینڈل لکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو پبلک میں آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو تین ممبر کی کمیٹی ہے بجائے تین ممبر کی کمیٹی بنانے کے سیدھا سی بی آئی کو معاملہ سوپا جانا چاہیے تھا کرائم برانچ کو معاملہ سوپا جانا چاہیے تھا یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ سرکار کی جو وزڈم میں تھا جو انہوں نے کیا وہ صحیح ہے دیکھیں پہلے تو میں اپنی بات پہلی کمپلیٹ کروں گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں جتنے بھی بچوں نے ریٹن کلیر کیا وہ سارے کے سارے بنگلنگز یا منی ایکسچینج یا نیپوٹیزم یا فیورٹیزم یا پیپر لیکیج ہنڈر پرسنٹ تو اس کے بینیفیشری ہو نہیں سکتے لیکن ایسا ہے ایک کہاوت ہے گہوں کے ساتھ گن بھی پیستا ہے لیکن اس کا بھی ایک سپریم کورڈ نے راستہ نکالا ہے کہ آپ کو آپ کو سپریٹ گرین فرم دی شیف ٹھیک اب آگے اس کمیٹی کی مینڈڈ کی بات دیکھیں جو آپ نے کہا سیدھا اس میں سی بی ای انکویری ہونی چاہیے تھے یہ میبی ایٹ امونٹس تو سٹریچنگ تھنگس ٹو فار یہ ایک ایلیگیشنز آئی ہیں اس کمیٹی نے سیلیکشن کینسل نہیں کرنی ہیں اس کمیٹی نے اپنی ریکمینڈیشنز دینی ہے کہ بچوں نے جو ایلیگیشنز لگائی ہیں کیا ان میں سبسٹانس ہے ہماری ایگزامینیشن کے بعد ہماری انکویری کے بعد اس میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں وہ انہوں نے ریکمینڈیشن گورنمنٹ کو دینی ہے آگے گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ ان ریکمینڈیشنز کو کتنا ایکسیپٹ کرتی ہے کتنا ریجیکٹ کرتی ہے اور ایکسیپٹ کر کے اس کے اوپر کتنا ایکٹ اپان کرتی ہے اگر تو کمیٹی یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ اس میں منی ٹرانزیکشن انوال ہے تو ایٹ بکامز ایک کرمینل کیس ایلیمنٹ آف کرمینلٹی ایز انوال دین ایٹیز اپ تو دی گورنمنٹ گورنمنٹ کین ریفر دس میٹر تو دی ای سی بی انٹی کرپشن بیورو گورنمنٹ کین ریفر دس میٹر تو دی سی بی آی آلسو کیپنگ انویو دی ڈگری آف کرمینل ایلیمنٹ آف کرمینلٹی انوالڈ ان دس کیس تو کہنے کا تات پر یہ ہے مطلب یہ ہے اس کمیٹی نے ایک پرمی فیش آئی فائنڈنگ دینی ہے کہ بچوں کی ایلیگیشنز میں کتنی سبسٹانس ہے اور ان سبسٹانس کے بیس پہ کمیٹی کیا ریکمینڈ کرتی ہے ری ایگزامیدیشن ریکمینڈ کرتی ہے ریفرنس آب میٹر ٹو ای ان انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بیٹ ای سی بی یا سی بی آئی تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے اپنی ڈومین میں کیا سٹیپ لینا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آبینو جی آپ نے بھی وہ ساری چیزیں جو پبلک میں آئی ہیں جو ساری چیزیں لوگوں نے الگ الگ یوٹیوب چینلز کے مادھیم سے کھنگال کر نکالی وہ سب چیزیں آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں گی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو پرائیما فیسیا دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کیا واقعی جو بچے الزام لگا رہے ہیں اس میں دم ہے دیکھئے ایسا ہے گورنمنٹ نے جو انکوائری کمیٹی کانسٹیچوٹ کی ہے یہ اس کا پررورگیٹیو ہے جب تک نہ کسی کے پاس میٹیریل ہو دیکھو میرے پاس تو کوئی میٹیریل ہے نہیں یہ تو انکوائری کمیٹی کے پاس انہوں نے سارا ریکارڈ سمن کیا ہوگا فرام دی ڈیٹ آف ریفرنس آف ویکنسیز تو اس اس آر بی جین کے اس آر بی نے ریٹن کیا ہے نا فرام دی ڈیٹ آف ریفرنس آف ویکنسیز ایک کمیٹیشن جاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سب انسپیکٹرز کی ویکنسی ہیں ہمیں ان پہ اتنے بچے میریٹویو سلیکٹ چاہیے تو ہمیں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایڈویوٹیز میں نکال کے سیلیکشن لسٹ ہمیں بیجئے اس میں تو پہلے آٹھ سو ویکنسیز تھی چار سو بڑی شروع کا جو ریفرنس ہے وہاں سے لے کے جب تک جس ڈیٹ کو انکویری کمیٹی کا آڈر ہوا ہے تب تک سارا ریکارڈ سمن ہوگا اور اس کے بعد بچوں نے جو میٹریل دیا ہے وہ کس لیول پہ پہنچا ہے اور وہ مٹیریل کمیٹی کے ممبرز کے پاس جاتا ہے یہ سارا اگزامین کر کے کمیٹی ریپورٹ دے سکتے ہیں میرے پاس تو یہ مٹیریل ہے نہیں اگر میں اس پہ کوئی اپینین دوں تو وہ لیگلی پرمیزیبل نہیں ہوگا اور وہ ایتھیکلی بھی پرمیزیبل نہیں ہے کیونکہ جب تک کسی کے پاس ریکارڈ نہ ہو یا میں انکواری کمیٹی کا ممبر نہ ہوں میں اس ریکارڈ کو اگزامین نہ کروں میں تو اس پہ کوئی بیان دینی سکتا ہے لیکن ابھی نے دیکھنے کو یہ ملا کہ الگ الگ خباروں میں خبریں آئیں جن خبروں میں یہ کہا گیا جی کہ کمیٹی کو پریلمنری فائننگز میں یہ معلوم پڑا چالیس کروڑوں کا سکینڈل ہے کمیٹی کو پریلمنری فائننگز میں پتا چلا دھائیسو کروڑ کا سکینڈل ہے لیکن جب میں نے کمیٹی کے ممبران سے بات کی میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی صرف ریکارڈ کھنگال رہے ہیں تو پینسے کا لین دین ہوا ہے پینسہ دیا گیا ہے لیا گیا ہے اس کو لے کر ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کام سی بی آئی کا ہے یا کرائم برانچ کا ہے دیکھنا کہ جب ہم کو یہ فائننگز دیتے ہیں اس کے بعد تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو الزامات سارے کے سارے لگے جو سب کچھ پبلک میں آیا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کسی وقت ہم بھی پدرکارتہ کرتے کرتے دو قدم تھوڑا میں یہی آپ کو کہنے لگا تھا یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ جو پریلمنری ویریفکیشن کر رہی ہے یہ اپنی ویریفکیشن کو پبلک ڈومین میں نہیں لا سکتی تو یہ کہنا کہ کمیٹی نے کہا ہے جی ہماری پریلمنری ویریفکیشن میں منی ٹرانزیکشن آئی ہے یہ ویداؤٹ آنی اتھنٹک سورس ہوگا مجھے جو لگ رہا ہے کیونکہ یہ شیئر ہوئی نہیں سکتی کمیٹی یہ اپنا اپنی جو انفرمیشن جو ان کے پاس جو انپوٹس آئے ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے تو اب کن یہ وہ الیگیشنز ہیں جو بچوں نے سارے لگائے ہیں کن چینلز نے کن پیپرز نے یہ ڈسکلوز کیا ہے ان کا سورس آف انفرمیشن کیا یہ وہی بلی بانتی جانتے ہیں لیکن کمیٹی اس کو نہیں کر سکتی دیکھیں جو آپ نے سی بی آئی اے سی بی کی بات کی ہیں کرائیم برانچ کی بات کی کرائیم برانچ کی انوالمنٹ آتی ہے اگر کوئی فورجری ہوئی ہو آرڈرز کریئٹ کیے گئے ہوں فورج کیے گئے ہوں اے سی بی اور سی بی اے سی بی کا آتا ہے رول یہاں پہ ایلیمنٹ آف کرپشن ہو سی بی آئی کرپشن کو بھی انویسیگیٹ کر سکتی ہے نیپوٹیزم کو بھی کر سکتی ہے اے سی بی بھی کر سکتی ہے لیکن سی بی آئی یہاں پہ ایلیمنٹ آف کریمللٹی کا جو ڈگری ہے وہ اگر اس کا والیم جاتا ہے تو ایسے کیسی سی بی آئی کو جاتے ہیں جس میں بڑے لوگ انوال ہوں جس میں پاورفل لوگوں ہوں تو اس میں کے بار میٹر سی بی آئی کو جاتا ہے اے سی بی کو بھی میٹر جاتا ہے لیکن یہ جو انکوائری کمیٹی ہے یہ ایلیمنٹ آف کریمللٹی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی ہے فائنڈنگ کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو میٹیریل آئے ہے لگتا ہے اس میں کچھ ایسا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں لگتا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے تو الٹی میٹ انویسٹیگیشن اگر وہ کہیں گے کہ لگتا ہے اس میں منی ٹرانزیکشن ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ معاملہ ای سی بی کو جا سکتا ہے وہی پر ابینو جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فائرن ار امرجنسی دیپارٹمنٹ میں کچھ ریکروٹمنٹس ہوئی ان ریکروٹمنٹس کو لے کر بچے مجھے بھی فون کر رہے ہیں اور کیٹ کی ایک ججمنٹ بھی مجھے بتا رہے ہیں جس میں کیٹ نے ان کا کیس جسمس کیا ہے وہ اس میں کچھ الزام لگاتے ہیں آپ نے بھی وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کیا یہ ایسا کوئی معاملہ آپ بھی کہیں کوٹ میں لڑ رہے ہیں اور دوسرا جو تتھی آپ کے پاس انہوں نے پیش کیے ہیں ان تتھیوں کے آدھار پر آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں کیٹ کا کیس ان کا میں نے بھی کیا تھا کیٹ کی ججمنٹ ان کی آئی ہے کہ جو انہوں نے میٹریل دیا ہے اس پہ جو ہماری جیوریزکشن ہے جو ہماری سکوپ ہے دیکھیں جوڈی شری چاہے وہ سینٹرل ایڈمیسٹریٹیو ٹریبنور ہو چاہے وہ ہائی کوٹ ہو وہ انکواری نہیں کر سکتے جیسے یہ کمیٹی کر سکتی ہے ریکارڈ کھنگال کے دیکھ سکتی ہے یہ کسی کے بیان لے سکتی ہے ہائی کوٹ اور کیٹ بیان تو نہیں لیتے اس لیے انہوں نے کہا جو آپ نے میٹریل دیا ہے اس سے ہم سیٹیسفائی نہیں ہیں کہ سیلیکشن گلت ہے لیکن چونکہ ہم انکواری کمیٹی کا کام نہیں کر سکتے اس لیے ہم اس کو کوشٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر یہ بچے اتنا میٹریل اکٹھا کر کے دے رہے ہیں جیسے سکرین شارٹس ہیں جیسے لڑکے ایفیڈیویٹس دینے کے لیے تیار ہیں اب آڈیو کوئی کلپنگ کلپنگز آئی ہیں ان کے بیس پہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اور میرا یا تک میں نے یہ میٹریل دیکھا اور جو بچوں نے اور گیدر کیا سبسیکونٹلی آفٹر دی ججمنٹ آف دی کیٹ آفٹر دی پرنوشمنٹ آف دی ججمنٹ آف دی کیٹ میں پرسنلی سیٹیسفائیڈ ہوں میں پرسنلی سیٹیسفائیڈ ہوں کی سب انسپیکٹرز کی انکوائری کمیٹی میں کیا آتا ہے یہ مجھے پتا نہیں لیکن اگر اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے دس سیلیکشن is bound to go فار اے بی سی ڈی اینڈ اپ ٹو زیڈ ریزن اس میں ایک ریزن نہیں ہے میں آپ کو بیدہ سنس آف آثارٹی کہہ سکتا ہوں اتنی تینٹیٹ سیلیکشن میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی مجھے یہ چیز بتائیے دیکھئے یہ بڑا سیریس مطلع ہے جب ایڈورٹیز میں نکلی اس کے بعد کریٹیریہ سیلیکشن نکلا کہ سکسٹی فائی مارکس جو ہوں گے وہ کس کے ہوں گے ریٹن کے ہوں گے پانچ ایڈیشنل مارکس ہوں گے میٹرک کے پانچ ایڈیشنل مارکس ہوں گے ٹین پلس ٹو کے پانچ ایڈیشنل مارکس ہوں گے گریجویشن کے ٹونٹی وائبہ کے مجھے یہ جسٹیفیکشن بتائیے آپ نے وہ کریٹیریہ ڈیسپینس وید کیوں کیا چینج کیوں کیا آپ نے ہنڈر مارکس ریٹن کو دے دیئے کیوں کیونکہ جو ٹین پاس تھا ٹویلت پاس تھا گریجویٹ تھا اس کو پندرہ مارکس ہوں ملنے ہی ملنے تھے انہوں نے یہ انشور کیا کہ ہم نے جن کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے چاہے وہ ایڈ پاس ہیں ہم نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نے پانچ پانچ اور پانچ پندرہ مارکس جو ہیں میٹرک ٹین پلاس ٹو اور گریجویشن کو ان کو دے دیئے جو ہائر کوالیفائیڈ ہیں پھر جن سے ہم نے کمیٹمنٹ کیا وہ تو سلیکٹ ہی نہیں ہوں گے کریٹیریہ چینج کیا میں لگا رہا ہوں اور میں سٹین کرتا ہوں اس پہ دوسرا آپ نے کبھی دیکھا کہ سات آٹھ سو لوگوں کی چھ سو لوگوں کی سلیکٹ لسٹ پیپر میں پبلیشن ہی ہوتی ہے باقی ساری ایڈورٹیزمنٹ انٹرویو نوٹیس پوسٹ پون آف نوٹیس ڈرائیونگ ٹیسٹ چار چار بار پیپر میں پبلیش ہوئے لیکن جب سلیکٹ لسٹ نکلتی ہے وہ پیپر میں پبلیش ہی نہیں ہوتی شام کو ہاتھ بجے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں تین اکتوبر دوزار بیس کو سیٹڈے کو چار اکتوبر دوزار بیس کو سنڈے کو اپوائنٹمنٹ آٹر نکلتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جب کوئی اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو جائنگ کا ٹائم کتنا ملتا ہے اکیس دن اور سبجیکٹو ویریفیکیشن آف ایڈوکیشنل سیٹیفیکیٹس کریکٹر سیٹیفیکیٹس کیٹیگری سیٹیفیکیٹس ایڈوکیشنل سیٹیفیکیٹس اس میں کہا ہے چار اکتوبر دوزار بیس کو آرڈر ہوتا ہے اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ پانچ اور چھے کو آپ سلیکٹ اپوائنٹڈ بچے فلانے فلانے آفیس میں جائن کریے امیڈیٹلی اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ٹیسٹیمونیلز کمپلیٹ نہیں بھی ہیں اور ایک ورڈ یوز ہوئے ایکسپریشن ڈیفیشنٹ بھی ہیں تب بھی آپ جائن کرو ہم وہ ویریفیکیشن بعد میں کرواتے رہے ہیں اتنی جلدی آگے سنیے ایک باپ کے چار بچے بڑھگام سے چاروں کے نمبر کتنے ہیں ایک کے نائنٹی تھری ایک کے ایٹی ایٹ اوٹ آف ہنڈڈڈ ایک پلواما کا شخص ہے اس کے دو بچے دونوں کے مارک سیم نائنٹی ون کوئی ایک چیز کوئنسائیڈ کر سکتی ہے یہ چھے بچے آلموسٹ ایکول مارک سیکیور کر رہے ہیں یہ بلکل ایسا ہے سب انسپیکٹر کے معاملے ہیں آگے سنیے بچوں کی شکایت ہے کہ پیپر لیگ جو ہوا ہے وہ بڑھگام ڈسٹرک سے ہوا ہے اور ڈائی تین سو بچے بڑھگام ڈسٹرک کے سیلیکٹ ہوئے ہیں ڈائی تین سو بچہ ایک ہی ڈسٹرک آپ دیکھ لیجئے لسٹ اگر ڈائی تین سو نہیں ہوں گے دو سو ہوں گے میرا کہنے کا مطلب ہے 35% بچے ہیں 30% بچے آؤٹ آف 600 of 650 بڑھگام ڈسٹرک سے ہیں آگے سنیے انہوں نے نوٹس نکالا ایک کہ جس بچے کی ڈرائیویگ لیسنس پہ ایچ جی وی کی اپلیکشن فارم اٹھارہ اپریل دوزار تیرہ یا اٹھارہ اکتوبر دوزار تیرہ اس کو ہم ڈرائیویگ ٹیسٹ میں نہیں آنے دیں گے ہم پوری سیکرورٹی نہیں کریں گے اس کے بابجود بھی 26 کے 29 بچے سیلیکٹ بھی کیے اور اپوائنٹ بھی کیے اور بعد میں جب کیر کے ڈسٹرک نے آیا کیر نے کہا اس پہ انویسٹیگیشن ہو وہ انویسٹیگیشن ہو انہوں نے خود 39 اور 26 بچوں کے اپوائنٹمنٹ کینسل کی کیونکہ ان کی ایچ جی وی کی انڈورسمنٹ نہیں تھی آن دی لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف اپلیکشن فارم ٹھیک اووریج بچے سیلیکٹ کیے انڈر ایج بچے سیلیکٹ کیے میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں دیکھئے دوزار تیرہ میں یاد نکلی چیسٹ ریکوائیڈ ہے ہائٹ ریکوائیڈ ہے رائٹ ٹیرہ سے لے کے بائیس تک بائیڈ نہیں کام ہو سکتی بلکل ٹھیک میں آل جی صاحب کو کہہ رہا ہوں بچوں کی میئرمنٹ کرائی ہے ہائٹ کی پچیس سے تیز بچے انڈر ہائٹ ہیں وہ بھی باہر جا سکتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا اور بچے ماں کیا رہے ہیں انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ہونی چاہیی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ٹھیک اگر آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کی ایلیگیشن بیس لس نکلتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا وہ کام کرتے رہیں گے جو اپوائنٹ ہوئے ہیں اس میں کیا برائی ہے سیل آف اتھنٹی سیٹی تو ان کی اپوائنٹ بھی لگے گی جو سوار آج ان کے سر پہ ہینگ کر رہی ہے وہ سوار سائٹ پہ ہوگی اور اگر داندلی ہوئی ہے تو کیا انصاف نہیں ہونا چاہیے بچوں کو جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو کیا برائی ہے اگر انویسٹیگیشن ہو جائے تو یعنی آپ اس معاملے میں سی بی اے کی انکوائری چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ای سی بی یا کرائیم بران سے انکوائری میں کہتا ہوں اس میں سب سے پہلے اگر آپ نے سی بی اے کی ڈریکٹ نہیں دینی انکوائری ای سی بی کی نہیں کرنی ایسے ہی ایک انکوائری کمیٹی اپوائنٹ کر دو جیسے آپ نے سب انسپیکٹرز میں کی ہے وہ پرمی فش لیکن انکوائری کمیٹی انڈیپینڈنٹ اینڈ مست بی کمپرائیز آف من آف ہائی انٹیگریٹی ایز آر کنسٹیچوٹی ان دس آرڈر دیکھیں میں بچوں کو یہ بات بول دوں دیکھیں ہم بھی سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا بھی سوسائٹی سے لیندین ہوتا ہے لیکن فارچنیٹل اس کمیٹی کے میمبرز وہ ہیں جن کی انٹیگریٹی ایباب بورڈ ہے اور میں دونوں بچوں کو جو ایلیگیشنز لگا رہے ہیں سب انسپیکٹری سیلیکشن کو اور جو گبرائے ہوئے ہیں جو ریڈن کلیر کر دوں کلیر کیا جنہوں نے دونوں کو ایشور کرتا ہوں آپ کو ان تین میمبرز سے جاوہ انٹیگریٹی والے میمبرز اتنی آسانی سے گورنمنٹ میں نہیں ملیں گے بہت بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا سینئر ایڈو کے ڈابینو شرمہ کا صاف طور پر یہ کہنا ہے جو تین میمبر کی کمیٹی بنائی گئی ہے سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ معاملے میں اس میں تینوں لوگ جو ہیں زبردست انٹیگریٹی والے لوگ ہیں اور اس کمیٹی نے جب کام ختم کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں گے کیا یہ کمیٹی سی بی اے کو ریکمنٹ کرتی ہے یا معاملہ یا کوئی اور سو فارش کرتی دوسرا فائر ایڈ ایمیڈنسی ڈپارٹمنٹ میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس معاملے میں دھاندلی کا الزام بڑی گمبیرتہ کے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ابنو شرمن نے لگایا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں جو ساری باتیں میں نے کہی ہے تکتیو کے آدھار پر ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا سرکار اس میں بھی انکوئری کمیٹی کونسٹیوٹ کرتی ہے